اولا یہ نوری کا ڈپٹا سائن کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شکار آپ کا یہ کھیل جیت کیا ہو چاہاں بندی ہے پہلی پر قائروں کے نشان جا کس طرف سے شہر کی طرف سے شاہر کی طرف سے ڈراما سینل جوک سرکار کے دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم نوری کو بسانے کے لیے اس دفعہ پیرال سائن کے دونوں بیویوں نے ایک نئی گیم چلی ہے اور اپنی نوکرانی کے ذریعے اور اسی نوکرانی کے ذریعے ایک دوہ پھر نوری کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جائے گی وہ آکر نوری کو کہے گی کہ آپ اتنی پرشان کیوں ہیں کہیں آپ شوکت کے ویسے پرشان تو نہیں ہیں وہ نوری کو اعتماد میں لے گی اور اس سے باتیں نکلوائے گی بیرال سائن کے دونوں بیویوں نے یہ پلان منایا ہے کہ نوری کو رسلے سے اڑانے کے لیے اسی کے عشق کا استعمال کیا جائے اور وہ اسی کوشش میں ہیں کیا وہ اس کوشش میں کامیاب ہوں گی یا نوری اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے گی نوری کا مقصد ہے پیرال سائن سے انتقام لینا اور نوری اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوگی وہ جلد نوری بغاوت پر اتر آئے گی جبکہ دوسری جانب شوکت کے دوست اقبال کو بھی پیرال سائن نے اغوا کر لیا ہے اور اسے رستے سے اڑانے کے لیے وہی گیم کھیلے گا جو اس نے شوکت کے ساتھ کیا ہے اس پی ارسلان کو جب بھی یہ پتا چلے گا کہ شوکت کے دوست کو اغوا کر لیا گیا ہے تو وہ بھی اسے ڈھونڈنے بھی لگ جائے گا پیرال سائن جب شوکت کے دوست کو سراہ میں لے کے جائے گا اور اسے وہاں چھوڑے گا اور اسے کہے گا کہ جہاں تک باغ سکتے ہو تو بھاگو پندرہ منٹ کے بعد میں اپنے شیر تمہارے پیچھے چھوڑ دوں گا یعنی کہ اس کے کتے اور اسی طرح ہوتا ہے شوکت کا دوست تو وہاں سے باغتے ہیں لیکن وہ جلد کتے اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور ارسلان دو منٹ کا ٹائم دیتا ہے اسپیکٹر جاندار کو کہ دو منٹ میں یہ تھانہ خالی کر دو ورنہ ان سب کے خلاف پرشا کٹو اور اندر کر دو جاندار جو کہ پیرال سائن کا ہی پالتو ہے وہ پیرال سائن کو سمجھا کر وہاں سے بیج دیتا ہے لیکن پیرال سائن اب یہ پلان ماتا ہے کہ وہ ایس بی ارسلان سے اپنا انتقام لے گا نوری نے بھی سسی کے نام میں ایک پیغام بیجا ہے اور جس کو اسے بتایا ہے کہ پیرال سائن نے اسے منع کر دیا ہے کہ وہ سسی سے نہ ملے اب نوری اس وائے سے پرشان ہے کہ اسے بھی یہ یقین ہونے لگا ہے کہ شوکت کو رستے سے اٹھا دیا گیا ہے لیکن اس کے پاس ابھی تک کوئی ثبوت نہیں اور وہ اس کوشش میں ہے وہ ابھی بھی اس انتظار میں ہے کہ شوکت کی کوئی خبر آئے ناظرین آنوالی قسم میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پیرال سائن کے دونوں بیویاں اسے نوری کے خلاف بڑکائیں گی اور اسے یہ بتائیں گے کہ نوری کے دل میں ابھی بھی شوکت کی محبت زندہ ہے اور ارسلان بھی پیرال سائن کے اگرفتار کرنے کے لیے حویلی پر چھابہ مارے گا کیا پیرال سائن اس کے ہاتھ لگ جائے گا یا وہاں پھر اسے پیرال سائن کا سامنا کرنا پڑے گا پیرال سائن ابھی اس کے ہاتھ تو نہیں لگے گا لیکن حویلی میں چھابہ مارنے کی وجہ سے پیرال سائن اسے سسپنڈ کروا دے گا کیونکہ یہ خبر پہلے ہی جاندار حویلی پہنچا دے گا کہ ایس بی ارسلان حویلی پر چھابہ مارے گا ناظرین کہانی بہت دلچسپ اور سنسنی خیز ہونے جا رہی ہے ایک طرف نوری کی بغاوت دوسری طرف ایس بی ارسلان بھی پیرال سائن کے پیچھے پڑ چکا ہے کیا ایس بی ارسلان سسپنڈ ہونے کے بعد واپس آ جائے گا یا بھائی رہ کر حویلی کے جگیر داروں کا مقابلہ کرے گا کول کے فنکشن میں آنے پر سسی جب ایس بی ارسلان کا شکریہ دعا کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بچے بہت خوش ہوئے ہیں تو ایس بی ارسلان سسی سے پوچھے گا کہ صرف بچے ہی یا کوئی ہور تو سسی اسے کہتی ہے کہ بچوں کی استانی بھی تو اس طرح سسی اور ایس بی ارسلان نے ایک دوسرے سے اپنی محبت کا ازار تو کری دیا ہے لیکن پیرال سائن کی نظر ان دونوں پر آئے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے ایس بی ارسلان شوقت کے قاتل کو گرفتار کرے گا یا خود سسپنڈ ہونے کے بعد اسے واپس جانا پڑے گا یہ سب جاننے کے لئے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریے گا اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور رکھا کریے گا عجاز دیجا اللہ حافظ